بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا جی وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے میں یہ بات بولوں گا جی تمام پردیسی بھائیوں کو کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ بھائی آپ تو بہت رہے تھے کہ ریال ہنڈرڈ پر سو پر جائے گا وہ بھائی یہ تو نیچے آنا شروع ہو گیا یار نیچے کتنا آ رہا ہے میں لکھ لوں اسی روپے پر زیادہ سے زیادہ گیا تھا ابھی ہے جی اٹھتر روپے کچھ پیسے اٹھتر روپے یا اٹھتر روپے کے راؤن میں کتنا کام ہو گیا ایک سے ڈیڑھ روپے دو روپے بس بس اگر تیمہ پیچھے چلے جائیں تو کیا ریٹ سا تیمہ پہلے ساٹھ سے پینسٹھ بھائی پندرہ بیس روپے بڑھا ہے نا تیمہ میں تو اگر آبی ریٹ مجھ دار ہے نا تین چار ماہ پہلے ساٹھ پینسٹھ تھا تو ابھی اسی روپے کے قریب ہو سکتا ہے یا اسی روپے سے ہو کر نیچے تھوڑا ایک دو روپے کم ہو چکا ہے تو بھائی اسی روپے سے سو روپے کتنی کے دور ہے وہی بیس روپے تو تھوڑا ویٹ کرنے یار لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ میں نے بول دیا اگر تین دن کے بعد ہنڈر پر ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا بھائی اس وقت پاکستان میں ویسے آرمی چیف کا ڈنڈا چلا ہو گا ہے برحال آپ کو میں ڈالر اور ڈالر ایٹ بتا ہوتا ہوں کچھ بھائی اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ ویڈیو لمبی کرتے ہیں ہمیں ریٹ بتا دیا گھر جلدی تو بھائی ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں اور آج ویسے جمعہ رات ہے جمعہ رات والے دن میری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ میں تھوڑی لمبی بناتا ہوں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کی ریزن سن لیں آپ کو اس وقت ریال بھیجنے چاہیے یا نہیں اس کے اوپر بات کروں گا لیکن ریال ریٹ ڈالر ایٹ بتا آنے کے بعد کروں گا جن بھائیوں نے ریال کا ڈالر کا ریٹ سن کے سکپ کرنا ہے وہ سکپ کر دیئے گا لیکن یہ باتیں میں ضرور شیئر کروں گا بعد میں کروں گا ہونڈی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے افغانستان کرنسی بھائی کریش اینڈ افغانستان میں ڈالروں کے حساب سے کیا فاکستان میں جو بھی معاملہ چل رہے تھے وہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا تمام پردیسی بھائیوں کے اس سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا برحال آج کے ریٹ کے متعلق اگر بات کریں تو آپ کو ڈالر ریٹ ساتھ میں سب سے پہلے میں دکھا رہوں اس میں ڈالر کا آج کا جو ریٹ آپ دیکھنے جی دو سو ستانوے روپے چھانوے پیسے کل کی نسبت کل کا ریٹ تھا دو سو اٹھانوے روپے بیاسی پیسے یعنی کہ کل کی نسبت تقریباً اسی سے نوے پیسے آج پھر سٹیٹ بینک میں ڈالر کم ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں بھائی ڈالر اس سے بھی نیچے ہے یہ کنفرم بات ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں ہے بھائی ریا ریٹ بینکوں میں اگر اسی روپے تھا تو چند دن پہلے اوپن مارکیٹ میں ایٹی فائی پچاسی روپے تھا جی ابھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر بھائی سٹیٹ بینک یعنی کہ بینکوں کے نسبت بھی کم ہے ریٹ جی تو اسی لیے تمام پردیسی بھائیوں کو میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ بھائی ریال یا ڈالر اپنے ساتھ بطلائیں آپ وہاں سے بینک میں ٹرانسفر کر دیں اپنے اکاؤنٹ میں وہ بیسٹ ہے آپ کو ریٹ اچھا مل جائے گا یہاں پر لاکر اوپن مارکیٹ میں آپ کسی ڈیلر وغیرہ سے ایکسچینج کروائیں گے تو آپ کو ریٹ اچھا نہیں دے گا اس وقت کے جو معاملات چل رہے ہیں اور معاملات کیوں چل رہے ہیں یہ آپ کو اچھے سیلم ہے برحال اس کے مطلق میں آگے بعد کر بھی لیتا ہوں ریٹ بتانے کے بعد تو اگر آپ پھر بھی بھائی روک کر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کا گزارہ ہوتا ہے تو آپ سیف کرنے آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ مل جائے گا برحال اگر ہم ریال ریٹ کی بات کریں تو آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے آپ کو وہ بتا دوں پہلے وہ ہے جی 89 روپے 69 پیسے آج کا دس سوری یہ پاکستانی کا ہے جی ایکسچینج ریٹ اور اگر ہم بات کریں انڈیا کی ایک ریال کے حساب سے تو 22 روپے 12 پیسے ہے بنگلہ 30 ٹکیں بات کریں تو 39 ٹکیں 25 پیسے ہے میں مختلف بینکوں کے حساب سے ابھی آپ کو بتا دوں میں ان میں سب سے پہلے ٹیلی منی اے این بی بینک کی بات کریں گے ان کا آج کا ریٹ 78 روپے 55 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیس کے ساتھ ایک بات میں یہی پر ایڈ کرنا چاہوں گا میں بھائی سبیہ جانتے ہیں جزان والی سائٹ پر ہے جزان والی سائٹ پر سبیہ وہاں پر راجی بینک میں مجود تھا وہاں پر ایک بنگالی تھا ورکشاپ میں کام کرتا تھا یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں سن لے آپ کو فائدہ ہوگا وہ بھائی پیسے بیجنے گایا تھا ہم بھی بیجنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو اس نے جب پیسے کاؤنٹر پر جمع کروایا تو اس نے مشین میں رکھے تو اس میں سے دو نوٹ اس کے سو سو ریال والے بھائی وہ جیلی تھے تو ان لوگوں نے ان کو بٹھا لیا تھا شوٹے کو بلایا ہوا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ میں مجھے تو پتا نہیں ہے میں تو ورکشاپ کے اوپر کام کرتا ہوں وہیں سے مجھے کوئی دے گیا ہے لیکن بھائی اس کے اوپر سارا کلیم بلیم وہ پر رہا تھا یہ بات آپ کو صرف بتانے کا مقصد ہے یہ تھا لیندین کے معاملات کو بھائی نوٹ کو اچھے سے دیکھ لی جائے گا یہ کنفرم بات ہے آپ کی اگر آپ سے پکڑا گا تو آپ کو ہی وہ پکڑیں گے پھر یہ نہیں سنیں گے کہ آپ نے کدھر سے لی ہے اگر اب بات کریں جی منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ بھائی اٹھتر روپے بانوے پیسے یہ اناسی کے قریب ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اناسی روپے دو پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر تحمیل راجی راجی بینک سے آپ بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے چھپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ہم بات کریں ایس ٹی سی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے تئیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرا کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ اٹھتر روپے ساٹھ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 78 روپے 62 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اینڈ اگر کوئک پیک ہی بات کریں تو کوئک پیک آج کا ریٹ بھائی 78 روپے 78 روپے 70 روپے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ ابھی میں نے آپ کو ریٹ بتا دیا ہے اوپن مارکیٹ کا یعنی کہ آپ کو ریٹ بتا دیا ہے بینکوں سے بھیج دے بیسٹ ہے ہونڈی والوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو ساتھ میں ایک پیکچر دکھا رہا ہے یہ ہونڈی والوں کا حال ہے بھائی پاکستان میں ان کو گرفتر کیا گیا ہے لاکھ روپے ان کے قبضے سے لیے گیا ہے موبیل وغیرہ یہ ہونڈی کا تھرو باہر سے جو پیسے آتے تھے ان کو یہاں پر فالو یہاں وہاں سے آپ نے بھیج دینے آپ کو ریٹ بینک میں اگر مثال کا طور پر 78 ہے اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے وہ 76 دے رکھیں ہوں کیونکہ اوپن مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ریٹ کافی کام ہے پاکستان میں جیسا کہ پہلے تھا 85-85 روپے تھا اگر اس وقت بھائی بینک میں ریٹ 80 تھا تو یہ ہونڈی والے 82 دے رہے تھے تو یہ ہوتا ہے ہونڈی کا سسٹم سارا لیکن اس میں رسک ہوتا ہے بھائی اس سے پیسے مت بھیجیں میرا آپ کو مشورہ ہے اس کے بعد ریال اس وقت بھیجنے چاہیے یا نہیں اس بات کے اوپر دیکھیں اگر تو آپ کو کوئی خاص مجبوری ہے تو اس وقت بھیجنے ریٹ اچھا ہے ریٹ یہ کوئی بھی یہ ریٹ اگر ہم یہ بات بولیں نا کہ یہ ریٹ اچھا نہیں ہے تو یہ تو غلط ہے بھائی ریٹ ابھی بھی اچھا ہے 78 روپے پلس میں 89 کے قریب ریٹ ہے بھائی یہ ریٹ ابھی بھی اچھا ہے آنے والے ہو سکتا ہے دور پانچ دن سات دن تک یہ مزید ایک دور پہ کم ہو جائے لیکن مجھے رکھتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے برحال ابھی بھی ریٹ اچھا ہے اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو بھیج سکتے ہیں بھائی اگر آپ کا گزارہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے پاس رکھیں اور جب آپ کو لگے کہ ریٹ بیسٹ ہے آپ کو فائدہ ہے تو آپ اس ٹم سنڈ کر سکتے ہیں آپ کا پیسہ ہے جی آپ کے پاس ہے اور وہ بھی وہ بھی آپ نے اپنے حق حلال کا کمایا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی ڈالر رہ کر سٹاک کیا ہوا ہے جیسا کہ پاکستان میں سٹاکی ہے اور سٹاکیوں کے ساتھ جو اس وقت حال ہو رہا ہے کہ وہ بس نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے آپ سوشل میڈیا تو جوائن کرتے ہوں گے آپ کو خبریں بغیرہ تو ملتی ہوں گی اس کے بعد اگر افغان کرنسی کی بات کریں تو افغان کرنسی بھائی ڈالر کے مقابلے میں پہلے ستر بہتر کے قریب تھی ستر بہتر ان کے بنتے تھے ایک ڈالر کے ابھی بھائی بیاسی تراسی پر پہنچ چکی ہے جب سے ترخم بارڈر افغان کا بارڈر آرمی کی طرف سے بند کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے چیزیں سمگلن کی جا رکھی تھیں ان میں خاص کار سرف رست چینی اور یہ ڈالر وگرہ رکھا جا رہا تھا اور پاکستانی پانچ ہزار کا نوٹ جی تو بہتر بھی بارڈر بند ہیں اور افغانستان کے بھی بھائی دھوہ نکل رہا ہے کانوں سے ہمارا تو نکل رہا ہے یہ پردیشنوں کا لیکن افغانستان کا بھی نکل رہا ہے آگے بات کریں بھائی یہ آپ کو میں بتا دوں کہ افغانستان میں ایک رپورٹ کے مطابق اربوں ڈالر میں اس کو کروڑوں بھی نہیں بولوں گا میرے حساب سے تو اربوں ڈالر اور افغانستان میں سلانہ طور پر سلانہ کی بنیاد پر آپ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ سمگلنگ ہوتے تھے پاکستان سے اور اس کا بھائی یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے افغانستان کا بورڈر بند ہوئا ہے اس دن سے پاکستان میں ڈالر نیچے آ رہا ہے اور افغانستان میں اوپر جا رہا ہے تو سامنے آپ کا ہمارے ریزلٹ سارا باقی تمام پردیشن بھائیوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ بھائی دیکھیں اگر آپ چھٹی آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ مت لائیے گا آپ کو ریٹ کم ملے گا وہی سے بینک میں ٹرانسفر کر دیجئے گا اپنے آپ کو فائدہ ہو جائے گا